اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اسلام علیکم وبرکہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ بہت ہی مکرم بہت ہی محترم بہت ہی مبجل حضرات یہاں تشریف فرما ہے اسی طرح میرے محترم دوستو اور بزرگو اور دور سے آنے والے مہمان آنے کرام اور اسی طرح پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم امائے بہنے اور بیٹیاں سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کا خلاصہ کر دوں کہ تقریباً آج سے بیس روز پہلے میرے اببہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے سب آمین کا ہو اللہ مرہم کی مغفیت فرما ہوئے اببہ کے جانے کے بعد اچانک عمرے میں جانا ہو گیا اللہ نے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت کروائی وہاں سے یہاں آتے ہی گجرات پہنچا نہیں پہنچا کہ دہلی اور میواد کے لیے نکل گیا اور وہاں سے پھر گجرات پہنچا نہیں پہنچا پھر کلکتہ کے لیے یہاں پر آیا ہوں گدشتہ کل میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی بخار بھی آواز بھی بیٹھ گئی میں نے ہمارے اشرف البھائی کو کسی کے ذریعے فون کروایا کہ اگر کلکتہ کا پروگرام کینسل ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ آواز بلکل بیٹھی ہوئی ہے اور بہت تھکا ہوا ہوں اشرف البھائی نے جواب دیا وہاں آپ کی آواز بیٹھی ہے آپ نہیں آوگے تو میری روح بیٹھ جائے گی میں ان کی روح بچانے کے واسطے یہاں پر پہنچا ہوں لیکن یہاں آنے کے بعد کیا نام کپٹیا سرزمین کپٹیا کھڑکپور میں آنے کے بعد اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی الحمدللہ جو آپ لوگوں نے احترام عزت اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ قیامت میں ایسا ہی مکرم بنائے بولو آمین اور ہمارے دل خیرہ باد آبادی میرے بیٹے کی طرح ہے ماشاءاللہ اور ان کو کئی جگہ پر میں نے پروگرام میں دیکھا ہے اور کیا اللہ نے آواز دی ہے کیا ترنم دیا ہے کیا تلفز دیا ہے اور کیا لمبی سانس دی ہے بس اللہ تعالی نظرِ بچ سے بچائے اور اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے کاویشوں کو کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے خیر میرے پیاروں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ طبیعت اتنی ٹھیک نہیں آپ دعا کرتے رہیں گے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ بولو نہیں انشاءاللہ جب پورا مجمعہ مجھے کہیں اس وقت ہم جو مہینے میں جمع ہیں وہ شابان بولو کونسا مہینہ شابان میں تھوڑا اور پیچھے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بارہ مہینے بنائے بھائی مائک کی آواز تھوڑی اور اوپر کریں مائک میں کوئی خراب ہی نہیں میری آواز میں خراب ہی اس نے مائک تھوڑی آواز اوپر کریں بھائی اللہ تبارک و تعالی نے کتنے مہینے بنائے پورا مجمعہ بولے گا کتنے مہینے بنائے اور یہ بارہ مہینے ٹھیک ہے ہم نے بنائے کیلنڈر میں جنیوری فیبروری مارچ اپریل میں وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا باقی اللہ تعالی قرآن مجید میں دسوے پارے میں فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے آسمانوں کو پیدا کیا جس دن میں نے زمینوں کو پیدا کیا اسی دن میں نے بارہ مہینوں کو بھی تے کیا بولو سبحان اللہ جس دن کون تیار ہوئے سات آسمان جس دن کیا تیار ہوئی سات زمین ہے اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے بارہ مہینوں کو تے کیا یہ قرآن پاک میں رکھا ہوا ہے پارا نمبر دس بولو پارا نمبر کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ بولو پارا نمبر اللہ نے فرمایا اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِدَ اللَّهِ اِثْنَ عَشَرَ شَهَرَا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بارہ مہینے پیدا کیے اس دن جس دن میں نے آسمانوں کی تخلیق کی اس دن جس دن میں نے ساتھ زمینوں کو پیدا کیا پورا مجمع بولے اللہ نے کتنے مہینے بنائے اس میں سب سے نمبر ون توف والا مہینہ جو اللہ نے بنایا وہ آنے والا رمضان کا مہینہ بولو سبحان اللہ بارہ مہینوں میں سب سے اونچا مہینہ بولو کونسا مہینہ اور یقیناً اتنا پیارا مہینہ کہ جس مہینے کے بارے میں ہمارے نبی انتظار کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اے اللہ رمضان تک پہنچا دے آپ بھی آمین کہو اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے اور بارہ مہینے میں نمبر ون رمضان کا مہینہ کیونکہ پہلے دس دن آتے ہیں بولو پہلے دس دن آتے ہیں اللہ کی رحمتیں رحمتیں بھی چھاور ہو جاتی بولو سبحان اللہ دوسرے دس دن آتے ہیں اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں اور آخری دس دن آتے ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزد کر دیا خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عدق من النار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے دس دن آئیں گے اللہ رحمتیں رحمتیں لے کر آئے گا دوسرے دس دن آئیں گے اللہ مغفرتوں کے پروانے لے کر آئے گا اور میرے سارے بھائیوں اور مہینوں ساتھ میں کہو آخری دس دن مل جائے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا تو میرے پیارو سب سے اونچا مہینہ کونسا اس کے بعد نمبر دو پر کونسا مہینہ آتا ہے شابان بلو کونسا مہینہ جس میں ہم سب ہیں ماشاءاللہ شابان اچھا یہ مہینہ شابان اب تو اس کا آخری آخری موڑ ہے لیکن ہم میں سے کس کو معلوم نہیں ہوگا شاید ہے کہ شابان کو شابان کیوں کہتے یہ نام ڈائریک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا لیکن شابان کو شابان کیوں کہتے شابان کے معنی آتے ہیں پھیلانا بلو شابان کے معنی آتے ہیں آواز سے شابان کے معنی آتے ہیں کہنے اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرا بندہ شابان مہینہ دیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا میں اپنی رحمتوں کو پھیلاؤں میرا بندہ تو ندامت کے آنسو روئے گا آنسو بعد میں آئیں گے اس سے پہلے میں تجھے مغفلت عطا کر دوں گا تو میرے پیارو بہت پیارا مہینہ شابان مہینہ اب چونکہ آپ سب جمع ہیں اور سیرت نبی کے واسطے جمع ہیں تو یہ سمجھ لو کہ شابان مہینہ ہمارے نبی کا مہینہ بلو شابان مہینہ ہمارے اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ بلو آنے والا رمضان ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شابان مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ بلو سبحان اللہ اب میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں یہ تو میں نے مہینے کے بارے میں کہہ دیا رمضان مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے بلو آمین اور شابان مہینہ بھی اللہ اس کی برکت ہے اور رحمت ہے ہم کو نصیب فرمائے اس وقت میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے کو نہیں مانوں اس میں آدھا گھنٹا جائے ایک گھنٹا جائے دو گھنٹا جائے آپ تیار ہونا بس آپ دعا کریں کہ میری آواز کھلتی جائے اور میں آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں بلو آمین صرف ایک بات مجھے رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر گئے یا نہیں گئے آواز نہیں آریے بھئی ہمارے بیٹے دل خیرہ بادی نے کتنا اچھا ماحول بنایا تھا آپ پھر تھنڈے تھنڈے کیوں ہو گئے بھائی ساتھ میں بولو ہمارے نبی مہراج پر گئے میں نے بولو نہ گئے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میرے مصطفیٰ اور میرے مرتضیٰ آپ کو ساتھوں آسمانوں پر آنا ہے ساتھوں آسمانوں پر آنا آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں آسمان پر کیا ہوگا اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا بولو سبحان اللہ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ او میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آجاؤ ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ آسمانوں پر آجائے آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی بلو سبحان اللہ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ قلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے ساتویں آسمان پر پہنچے سیدنا حضرت عبراغیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی میں پورا مجمع بولے سبحان اللہ ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا سات آسمانوں کو پار کیا ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا اللہ آیا اللہ اے میرے پیدا کرنے والے اللہ میں نے ساتوں آسمانوں کو پار کر لیا اے سبحان اللہ بولا اللہ کے طرف سے آباد آئی میرے مصطفیٰ ابھی تو سات آسمانوں کو پار کیا ہے آٹھوں جنتوں کو پار کر لیا اللہ نے جنتیں کتنی بنائی دیکھو کتنی بنائی ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا آٹھوں جنتوں کو پار کرنا کنگلیوں پر گنتے جانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر ایک جنت کو پار کر لیا بولو سبحان اللہ نمبر دو جنت النعیم کو پار کر لیا سبحان اللہ کمانے نبی تیسری جنت جنت آدم کو پار کر لیا کمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چار جنت سلام کو پار کر لیا ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا جنت مقامہ کو پار کر لیا جنت مواہ کو پار کر لیا جنت عدن کو پار کر لیا بلکہ میرے پیاروں آٹھ بھی جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا جنت بھی پار ہو گئی جنت نعیم جنت عدن جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت مواہ اور جنت فردوس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آٹھوں آٹھ جنتوں کو جب آٹھوں جنتوں کو پار کر لیا سننا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں آٹھوں جنت کو پار کر لیا اب کہاں آئے اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخ نظر آتا کہ یہ درخ کا نام صدرہ ہے اس درخ کو پار کرنا ہے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے اللہ نے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھوں آسمانوں کو پار کر لیا بولو سبحان اللہ آٹھوں جنتوں کو پار کیا بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے صدرہ کو بھی بولو بولو وہاں ایک بورڈ لگا ہوگا تھا ایک بورڈ لگا تھا جب صدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتا چلتا ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتخہ یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا بولو آسمان تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل ہم نے ساتھوں آسمان آٹھوں جنتوں کو پار کیا صدرہ کو پار کیا یہاں تو بورڈ لگا ہوا ہے کہ مکمل ہو گیا حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سے پوچھو اب کیا کرنا کمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا کرنا اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آنا ہے بولو سمجھانا کہاں پر آنا ہے عرش یہ کپٹیاں والوں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤ عرش کے معنی اللہ کی آفیس بولو اللہ کی آپ نے مانداروں کے آفیس کو دیکھا ہوگا چلو یہاں کپٹیاں میں نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے کہی کلکتہ میں دیکھا ہوگا یا چلو اگر کوئی بمبائی گیا وہاں بڑے بڑے بلڈروں کی آفیسوں کو دیکھا ہوگا یا اگر چلو آپ دوبائی گئے ہوں گے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا برج کیسا بنا ہوگا جو آسمانوں کو چھوٹا ہے اور دریا میں سے شروع ہوتا ہے اتنا بڑا برج حالکہ بنانے والا انسان اس کا آرکیٹیک انسان اس کا ڈیزائن کرنے والا انسان اس کے اوپر ایٹ اور گارہ لگانے والا انسان اس کے اوپر ساری کالی گری کرنے والا انسان جب انسان اتنا بڑا برج بنا سکتا تو میرے کپٹ یا والو اللہ کی قسم اللہ کی آفیس کیسی ہوگی میرے پیار اور اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ اب آپ کو کہاں پر آنا ہے بلو نہ کہاں پر آنا ہے یعنی اللہ کی ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل بلانے عرش پر بلانے حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بلانے مجھے بھی بلانے بلو سبحان اللہ بلو سبحان اللہ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آپ نہیں مجھے لینے تو مکہ مکرمہ میں آپ آئے تھے پورا سفر ہم نے ساتھ میں تہہ کیا اور رات و رات سفر تہہ کیا اور یہاں آکر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آؤں گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقامیں یہاں سے لے کر آرش تک ہے یہ وہ مقامیں جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بلے آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے نوری فرشتے جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے بلو جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی خدا کی رونک خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی یہ صرف مقام محمد ہے آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں بلو آپ کے بعد کوئی ہمارے نبی کہاں پر پہنچے بلو آواز نہیں آنی بلو کہاں پہنچے بھئی میری آواز بیٹھی آپ کی بھی بیٹھی آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے دل خیر آبادی نے سب کی آواز بٹھا دی ہمارے دل خیر آبادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی شادی ہوئی آپ کی بچے بھی ہیں ماشاءاللہ گھر میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا نظر بیوی سنتی ہیں میں یہ سوال پوچھنا پڑھتا کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہو کاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو اور لمبے لمبے بیان کرتے ہو گھر میں بیوی سنتی ہیں میں نے کہا میں سنتا ہوں وہی آلے وہی آلے سب کا کہوہ ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے اب میں ابھی میرا بیان شلو کرنے جا رہا ہوں یہاں تک تو میں نے مقدمہ بتایا پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے آواز کے ساتھ بولو کہاں پر پہنچ گئے اور پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑے گا قرآن پاکی آیت جو ڈائریک ریلے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی آرش پر گئے میرے ساتھ میں پڑے جن کو یاد ہو وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوَدَنَا فَأَوْحَائِنَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع ساتھ میں بولے کہاں پر پہنچ گئے بس اب بیان شروع ہو رہا ہے جب آرش پر ہمارے نبی اور اللہ بولو ہمارے نبی ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف رب مصطفیٰ بولو سبحان اللہ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھو یہ پورے کپڑیاں والے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرش پر پہنچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سوالات پوچھے ہیں بس وہ پانچ سوالات کر کے میں یہاں سے چلا انشاءاللہ بولو کتنے سوالات questions یعنی ہمارے نبی سوال پوچھیں گے جواب دینے والا کون یعنی سوال مصطفیٰ کے اور جواب رب مصطفیٰ کے اللہ کی قسم ان سوالوں سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوتا اور ان جوابات سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوتا اب سب سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولتے جانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا اللہ آپ کی پرمیشن آپ کی اجازت ہے مجھے پانچ سوالات پوچھنا ہے اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو آج پوچھتے جاؤ گے تمہارا رب جواب دیتا جائے گا اب سب یاد رکھیں گے کوئی بھولے گا نہیں پانچ سوالات اسی کو لے کر ہم کو چلنا ہے چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا اے اللہ اے اللہ آواز آری نہ میری آپ کو میری سب کو آری نہ آواز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا اے اللہ اے میرے پیدا کرنے والے اللہ پہلا سوال آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجے آپ نے جن کا نام حضرت ابراہیم اے اللہ آپ نے ان کو کیا ہی نام دیا یہ پہلا سوال کہ اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا ہی نام دیا بھائی سب سبحان اللہ بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اوہ میرے مصطفیٰ تم مجھے پہلا سوال پوچھ رہے ہو کہ میں نے ابراہیم کو کیا ہی نام دیا اللہ نے فرمایا میری قسم میں نے ان کے لئے آگ کو باغ بنا دیا میں نے ان کے لئے آگ کو یہ سب یاد رکھنا میں نے ان کے لئے آگ کو باغ بنا دیا اور آپ کو معلوم ہوگا نمرود شیطان نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا چالیس دین اور چالیس رات حضرت ابراہیم آگ میں ساری قوم یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم کا معاملہ مکمل ہو گیا حضرت ابراہیم ختم ہو گئے کیونکہ چالیس دین اور چالیس رات کوئی آگ میں رہے تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا لیکن آگ جیسے جیسے نیچے آتی گئی دیکھنے والوں نے دیکھا گزرنے والوں نے دیکھا عورتوں نے دیکھا مردوں نے دیکھا بچوں نے دیکھا گھوڑ سے آگ میں دیکھا حضرت ابراہیم تو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھل کھا رہے ہیں کبھی فروٹ کھا رہے ہیں کبھی کچھ عجیب کھا رہے ہیں سب جمع ہوتے گئے جمع ہوتے گئے جمع ہوتے گئے مجمع جملتا گیا چالیس دن اور چالیس رات کے بعد آگ بجی حضرت عبراہیم علیہ السلام بہار آئے سب نے مبارک بادی دی اللہ کے نبی آج آپ جیت گئے اللہ کے نبی آپ کو فتح مل گئی آج نمرود زلیل اور رسوہ ہو گیا آپ جیت گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام رونے لگے سب نے کہا آپ روتے کیوں آپ پھر جانا ہے ارے کہاں جانا ہے ارے بولو نا کہاں جانا ہے آگ میں سب نے کہا پھر آپ کو آگ میں جانا ہے آگ میں اور آپ کو پھر آگ میں جانا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگوں سے کہا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا تمہیں وہ آگ نظر آئی میری آنکھوں سے دیکھو مجھے جنت کا باغ نظر آیا اور اللہ نے بھی یہی فرمایا پڑھیں گے میرے ساتھ میں کون کون حفیظ ہے بھائی یا تو علماء کرام تو ہے ہی ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا پارا نمبر سترہ بھرو پارا نمبر اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردہ وسلاما علی عبراہیم وارادو بھی قیدہ فجعلنا ہم الاخسرین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں سے حکم دے دیا اے آگ تنڈی ہو جا میرے عبراہیم پر سلامت والی ہو جا اللہ نے عبراہیم کے لئے آگ بلو سب ساتھ میں بولیں گے آگ کو جنت کا باگ بنا دیا اور آپ کو معنوم ہے حضرت عبراہیم علی سلام نے کیا فرمایا اب یہ آگ سے باہر آنے کے بعد کچھ اچھا نہیں لگتا سب نے کہا کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا یہاں بھی تو کھانا ہے یہاں پینا ہے یہاں کپڑا ہے یہاں بیوی ہے بچے ہیں آپ کو آگ سے باہر آنے کے بعد اچھا کیوں نہیں لگتا حضرت عبراہیم علی نے فرمایا کاش کوئی میرے دل کو جانا ہوتا جب میں آگ میں تھا روزانہ صوبہ میں اللہ خود مجھے پوچھا کرتے تھے ابراہیم تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی تمہیں بھوک تو نہیں لگی تمہیں پیاس تو نہیں لگی تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی وہ اللہ کا مجھے سوال کرنا ہر غمار نبی عرش پر گئے پہلا سوال اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انام دیا پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے لئے آگ کو کتنے سوال ہو گئے بچے کتنے سن رہے ہونا آپ لوگ دوسرا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آجیزی کے ساتھ اے اللہ دوسرا سوال آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا ہی نام دیا بولو سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا ہی نام دیا اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا اوہ میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ ہم نے غدر